تو جی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو تھوڑے اپ ڈیڈ نظر آ رہے ہیں اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے شیو شو کی ہے اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا چھن نظر آ رہے ہیں اور دوسری ہم نے موائل سوچ کیا ہے اسے دوسری موائل کی نمیدی ہو گئی کی فل کو ہمیں ابھی اس موائل جانا پڑا ہے تو آج کی سیمز یہ ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں ٹاؤن میں پھر ملنگم سیٹی جو ہے وہاں پہ اور وہاں جانے کی کیا وجہ ہے وہ ہم ساتھ ساتھ چلتے پہ بات کرتے ہیں ساتھ دیں گے جی عبرار بھائی عبرار بھائی ذرا دوب نکل آئی ہے جی ہمارے باہر نکلنے کے ساتھ ہی رونکیں سی آگئی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں دوب نکل آئی ہے اور یہ وہ ایریا جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ سارا ایریا اس میں ایشین کمیونیٹی رہتی ہے اور پاکستانی اور کشمیری یہاں پہ رہتے ہیں پھر چلتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے ابھی یہاں بھائی آپ کو سیمز دکھاتے ہیں پھولوں کے سنیمیٹکس مقدب یار باہر نکلتے ہی آج پاکستان کی یاد آگئی پاکستان سے زیادہ قیل ہے کشمیر کی اور وجہ ہے یہ پھول ہر طرف بہار کے رنگ ہیں اور زیادہ سینز یہاں پہ ہیں آج بہت دنوں بعد بہت چھفیل ہو رہا ہے موسیقی یہاں پہ تو ایک شوٹ ضرور بنتا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے مختلف قسم کے پھول اور بہار کے رنگ ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور بہار کے آنے سے انسان کو ایک امید سے آتی ہے زندگی میں ہمیشہ ہزا ہی نہیں رہتی اور خاص کر کے ہم جیسے سٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی بہت موٹیویشن بات ہے اور وہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ابھی ہم بھی یہاں آیا ہے ہمیں فیسز نکالنی ہیں اپنی کمنڈیشن کے خرچے باقی فور کے خرچے وہ سب چیزیں نکالنی ہیں اور اس کے لیے ہمیں کرنی ہے محنت تو یہ بورے دن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے یہ بھی گزر جائیں گے ایک دن ہماری لائح میں بھی اسری بہار آئے گی بھائی آئے گی یہ ہے بس سٹیشن یہاں سے ہم گئیں بس اور کسی دو ٹاؤن چلیں گے ہمارے یہاں سے ٹاؤن جانے کے اور واپسی کے بھی چونکہ میں نے اس سے پہلے سفر نہیں کیا بس میں آج میرا فرس ٹائم ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیسی نوت ہے کیمرہ اٹھانے میں ہمیں تھوڑی بہت شرم محسوس ہو ہی رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں انٹرو والٹ بھائی بس آگئی ہے اگلی بات بس میں بیٹھتے ہی کرتے ہیں یہاں سے ٹھیکٹ ٹھیکٹ ٹھیک ہی آپ کو آپ شاہرب ٹھیک ہے اے ٹھیک ہی ٹھیک 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 ہی آپ کو اپنے ٹھیک 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 ہے ہمارے ٹیکٹ اور بس ساری خالی ہے اور ابھی یہ سمجھ لیں یہ بس ہم نے بک کروائی ہے ساری بس ہمارے لئے دو ٹیکٹس ہیں اور کوئی بھی نیس بس میں بڑی ہے بس میں بیٹھے ہوئی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لئے سیٹی جا رہے ہیں ہماری یونیورسٹی بھی وہیں پہ ہے لیکن آج ہم یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میں ابھی چھوٹیاں ہو چکی ہیں اور ہم ٹاؤن اس لئے جا رہے ہیں ہم ایک جاب تو کاری رہے ہیں لیکن ہمیں ایک اور جاب کی ضرورتا ہے تو ہم وہاں بے جا رہے ہیں کوئی جاب ویہرہ دیکھیں گے اپلائی ویہرہ کریں گے اور جاب اجنسز ویہرہ بھی کوئی ہوئی تو تو یہاں ہے جا رہے ہیں 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 موسیقی 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 تو یہ ہے جگہ جی بھائی بل رنگ یہ یہاں کی یکنسے کے فیمس جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں گومنے پھرنے کے لیے اور یہ بل ہے اور اس بل کی کیا سٹوری ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا تو جی ہاں گوگل بابا پچھان بین کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بل رنگ کی کہانی گیارہ سو ساٹھ سے شروع ہوتی ہے اور اس کہانی کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ گیارہ سو ساٹھ کی دھائی میں یہاں پہ کتوں اور بیلوں کے درمیانے کھیل ہوا کرتا تھا اور وہ کھیل اس طرح ہوتا تھا کہ جو نر مویشی ہوتے تھے ان پہ کتوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے چھوڑا جاتا تھا اور وہ جو حملہ اور کتے ہوتے تھے جب یہ بیل ان کو اپنے سینگو سے ہوا میں اڑاتے تھے تو لوگ بہت آنم لیتے تھے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ اس طور میں زیبا ہوتا تھا جہاں پہ بیلوں کو زیبا کیا جاتا تھا اور وہ ایسا کھیل اس لئے کھیلتے تھے کہ ان کا معنی تھا کہ ایسا کرنے سے بیل کا گوش جو ہے وہ نرم بھی ہو جاتا ہے اور عزیز بھی تو یہ ہے جی پرائم مارک اس کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یکی کا ایک بڑا برینڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو سستی اور اچھی جیزیں میسر ہو سکتے ہیں اسپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری رینج کی آلماسٹ ہر چیز مل جاتی ہیں سو لیٹس چیکھوڈ اوٹ موسیقی یہ دیکھیں گی ہوتی ہے سیون پون سیون پون سیون پون 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 سو وہاں سکشن ہے بہت دوسری بڑی وجہ یہ ہے اس جگہ کی مشہور ہونے کی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریٹیل برینڈز کنکر ہے دنیا کے بہت سے رینونڈ جو برینڈ ہیں دنیا میں وہ سب آپ کو یہاں ایک ساتھ ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں برطانیہ کی تو برطانیہ کا سب سے بڑا جو سیٹی شاپنگ سینٹر ہے موسیقی 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 یہاں رنگ برنگے لوگ ہیں بھائی یہاں بھائی گورے کالے سبز نیلے پیلے ہرے سب دکھ سکتے ہیں یہاں بھائی شیشے میں ہم بھی آپ کو نظر آئی رہے ہوں تو ابھی چونکہ ہمیں نیند بہت زیادہ آئی گئی ہے ہم راعت کو سوئے نہیں تو اس وجہ سے ہمارا جو ہے نا بھائی دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا شکریہ موسیقی